اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک تر می جینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سکھا ہوں گی کہ کس طرح سے انتھائی لذیذ چکن زانیاں آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں وہ بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ اس کے لیے ہمیں چاہیے بولنس چکن میں یہاں پہ ہاف کے بولنس چکن یوز کر رہی ہوں اس کو چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اس کو کوک کریں گے اس کے لیے میں ایک کڑاہی میں چار چمچ آئیل لے کے اس کو میڈیم آنچ پہ ہلکا سا درم کر لوں گی اور اس میں ایڈ کر رہی ہی ہوں چکن پیسس چکن کو ساون منٹ تک ہم پکائیں گے چکن پکتے ہوئے جو پانی چھوڑے گا اس کو اپنے ڈرائی ہونے تک پکانا ہے لیکن یاد رکھیں کہ چکن کو آپ نے براؤن نہیں کرنا چکن پیسس جو ہیں وہ ہارڈ ہو جائیں گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک عدد ٹوماٹر چھوٹے پیسیز کھاٹ کے دو عدد سبز میچ کھاٹ کے ہاف چمچ نومک ہاف چمچ کالی میچ پاورڈر چکن مکمل چلی فلی دیکھ چکن چوچ دوست چکن مکمل چلی توے سوس چکن مکمل چلی توت اس میں ایا چکن میں میں اس کتیم ملتاک پکانے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف کپ چیلی کیچپ اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے واتر میں ڈیوڑ کپ واتر اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو ڈھکے ہم پکنے کے لیے رکھتیں گے اتنی دیر تک ہم میکرونیز کو بوائل کر لیں گے آپ چاہیں تو یہ لیزانیا شیٹس بھی اسمال کر سکتے ہیں میکرونیز کو بوائل کرنے کے لیے آپ کسی بطر میں پانی لیں اس میں ہاف چمچ نمک ہاف چمچ آئل ایڈ کریں اور اس کو گرم کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ بابل بنے لگ جائیں گے تو اس میں ہم میکرونیز ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں جب پرگرونی بوائل ہو گئے ہو تو اس کو نکال کے پانی گزار لیں گے اس میں ہاف چمچ آئل ایڈ کرنے کے بعد میکس کریں اب ہم لازانیا ساوس بنائیں گے اس کے لیے میں نے دو چمچ جیسی گھیلیا آپ مکھنی آئل بھی اسمال کر سکتے ہیں اب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دو چمچ میدہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے پکانا ہے ہلاتے ہوئے اب اس میں ہم نے ایسے ملک بھی ایڈ کرنا ہے ملک ایڈ کرنے کے لیے آپ آپ سے زیادہ گلاس ملک لیں گے اس میں اتنا پانی ایڈ کریں گے کہ وہ پورا گلاس بن جائے میدے کے براؤن ہونے پہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ملک کو ایڈ کر دیں گے اس میں پکاتے جائیں گے ایک چمچ اس میں کالے میرچ پاودر ایڈ کیا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ تھوڑا تھوڑا ہلاتے ہوئے ہم پکائیں گے اس طرح سے تھوڑا سا گھاڑا ہونے تک ہم نے پکانا ہے یہ ساس ریڈی ہے چکن ساس بھی ریڈی ہے اس میں ہم نے اس کو بہت درائے نہیں کرنا اس طرح سے اس میں ہلکا ہلکا گریوی ٹائپ رکھنا ہے چکن ساس ہماری ریڈی ہے اب ہم ان سب چیزوں کو کمپائل کر لیں گے مائکرو ویب میں رکھنے کے لیے میں باول میں سب سے پہلے لازانیا ساس لگا رہے ہوں اس کے اوپر میکرونیز کی لیئر اور پھر ہم اس کے اوپر ایک لیئر لگا رہے ہیں چکن ساس کی لازانیا ساس اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر زیادہ ساری چیز ایڈ کریں گے اور بلکل اسی طرح سے ہم اس کے اوپر ایک اور لیئر جو ہے وہ سب چیزوں کی لگا دیں گے کمپائل کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ پرنٹ کے لیے مائکرو ویب اوون میں رکھ دیں گے اور یہ ہمارا بہت ہی مزید کا لازانیا ریڈی ہو چکا ہوئا ہے دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا ہے اس کی خوشن میں بہت بردست ہے آپ اس ریسپی کو آسان سی ریسپی کو فالو کریں گھر پہ تیار کریں آج کل کے جیسے ہم باہر ریسٹوران میں نہیں جا سکتے گھر میں مزید بنائیں اور انجوائے کریں فیملی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اور ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ